اسلام علیکم میں لائف سٹائر ویس سادیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اپنا ڈیری ویلاغ جس کا آغاز میں کر رات سے کر رہی ہوں کر رات کو میں شاپنگ پہ گئی کیونکہ مجھے لینا تھا جوتا جو میں نے اون لائن دیکھا تھا اور وہاں پہ سٹاک ختم ہو چکا تھا تو میں نے اتبینڈ کو بتایا تو وہ کہتے ہیں اچھے چلو دیکھتے ہیں کی ڈھونڈتے ہیں اب دیکھتے ہیں جی کہ ہمیں جوتا ملتا ہے یا نہیں ہم سب سے پہلے انڈیور آئے یہاں چیک کیا کیونکہ اس کی بناوٹ اور جس طرح وہ تھا وہ مجھے امید تھی پوری کے انڈیور سے مل جائے گا نا لیکن ابھی تک تو فی الحال جتنا ہم نے چیک کی ہے کہ ہی نہ نظر آ رہا اور نہ اس سے کوئی ملتا جلتا بھی بالکل نہیں ہے برحال دیکھیں انشاءاللہ امید ہے بس کبھی کبھی کوئی چیز اتنی اچھی لگ جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے بس ملے لوں لیکن نہیں ملنا یہ تو قسمت کی بات ہے اور اس کے بعد جی ہزبین نے کہا میں اپنے شو دیکھ لیتا ہوں تو ہم ان کی طرف آگئے من سائٹ پہ یہاں پہ بھی پتہ نہیں کیا بات ہے اتنی زیادہ ورائیٹی نہیں تھی لیڈیز کی طرف پھر بھی اچھی خاصی تھی لیکن جائنٹس کی طرف بہت ہی کم تھی اس کے بعد جی ہم لوگ چلے گے ون ڈالر کیونکہ مجھے وہاں سے دو تین چیزیں لینی تھی لیکن آج کی شام یا دن تو نہیں کہہ سکتے شاہ رات ہے کچھ ایسی تھی کہ کبھی کبھی انسان نے بہت کچھ لینا ہوتا ہے تو اس کا کوئی اسباب نہیں بنتے اور کبھی کبھی اس نے کچھ بھی نہیں لینا ہوتا تو ہر چیز اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ لے لیتا ہے بہرحال دیکھتے ہیں جی کہ آج یہاں پہ کیا جو لینا ہے جو ضروری چیزیں میں نے تین چار سوچی ہیں وہ ہیں کہ نہیں تو سب سے پہلے تو ہم جی اندر آئے اور یہ دیکھیں ڈیکوریشن ذہرہ تھی یہ مجھے اچھی لگی ہے یہ میں نے لی ہے اور اس کے بعد میں میک اپ کے پاس سے گزری تو میں نے کہا دیکھیں جی ہاتھ چیز کی نا آپ کو کوپی یہاں پہ اویلیبل ہے ماشاءاللہ سے چائنہ زندہ باد ہر چیز کے آپ کو کوپی مل جائے گی اور بس میں نے صرف یہ دیکھیں ہیں کیونکہ میں یہ لیتی نہیں ہوں تو میں نے کہا آپ سے بھی کیئر کروں بھی کیئر فول بہت ہی عجیب و غریب تھے اور مجھے تو بالکل بھی نہیں پسند آئے واپسی پہ پھر جی ہم نے لیے رول پر اٹھے اور ہم گھر آئے اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے انجوائی کیا اب جی یہ آج صبح کا میرا ویلوگ ہے گوڈ مارننگ اسلام علیکم صبح بخیر اور یہ ہے جی ناشتہ کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے میں نے کل بنائی تھی کڑی اور وہ میں نے پراتھے ہو چائے کے ساتھ انجوائی کیے اور آج کے ویلوگ کی سب سے خاص بات میں آپ سے جو شیئر کر رہی ہوں گھر میں روگنی نان بنانے کا طریقہ جس کے لیے ہمیں ایک کپ نیم گرم دودھ چاہیے ہوگا اور ایک کپ ہی ہمیں چاہیے نیم گرم پانی ان دونوں کو ہم نے کر لینا ہے ایک باول میں مکس اور اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے ایسٹ خمیر یہ گرام کے حساب سے تو اس ساشے پہ لکھا ہوئے کہ یہ یارہ گرام ہے اور ویسے یہ کھانے کا ایک چمچ ہے یہ ایک کلو میدے میں پرفیکٹ ہوتا ہے اور ایک کھانے کا چمچ ہی ہم نے اس میں چینی ایڈ کرنی ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کو نیم گرم دودھ اور پانی میں مکس اس لیے کیا ہے کہ ویسے تو یہ ڈریک خمیر ڈالنے سے آپ کا ڈو آٹا کچھ بھی جو بھی آپ بنا رہے ہیں چیز ایکٹیو ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی اور یہ موسم ایسا تھا تو مجھے ہو رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ ایکٹیو نہ ہو تو میں نے اسے تھوڑی دیر کے لیے تقریباً دس منٹ کے لیے یہ دیکھنے رکھ لیا تھا اس سے ہمارا خمیر ایسٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے اور اب نیکس جی ہمیں اس کے لیے چاہیے میدہ یہ ایک کلو میدہ اس سے میں نے شان کے ریڈی کر لیا ہے اب نیکس جی اس میں جو چیزیں جائیں گی وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس میں نمک کے کھانے کا چمچ گیا ہے اور دو پنچ کے برابر یا ہافٹی سپون آپ کر لیں میٹھا سوڈا ٹھیک ہے بیکنگ سوڈا نہیں آپ نے ڈالنا اور تین کھانے کے چمچ اس میں میں نے دین ڈالنا ہے اور اب اس کو میں اچھی طرح سے اس خمیر والے جو دودھ ہے اور نیم گرم پانی ہے نیم گرم کا آپ نے خیار رکھنے کے نیم گرم ہی ہو زیادہ گرم نہ اور تھنڈا نہ ہو اس سے میں نے اس سارے آٹے کو اچھی طرح سے اب گونڈنا ہے اب سارا کمال جو ہے نا وہ ہمارے گونڈنے میں بھی ہے چیزوں میں تو زیری بات ہے ہی ہے لیکن اچھا سا آپ نے گونڈنا ہے تاکہ ہمارا اچھی سی مکسنگ ہو اور ہماری زبت دستی ڈو تیار ہو اور ہمارے اچھے سنان بھی تیار ہو آپ دیکھئے گا انشاءاللہ میں آپ سے آگے شیئر کرتی رہوں گی ساتھ ساتھ ہر چیز کو اب جی ہمارا پانی کم ہو گیا اس لیے میں اینڈ میں جا کے آپ کو ٹوٹل پانی بھی بتاتی ہوں ایک کپ اور میں نے نیم گرم پانی ہی ایڈ کر لیا ہے دوبارہ سے بول میں اب باقی جو ہمارا سارا رہ گیا ہے آٹا وہ ہم نیم گرم پانی سے ہی گونڈیں گے ٹوٹل میں آپ سے شیئر کر دوں گی کہ اس میں کتنا پانی اور کتنا دودھ لگا ہے دودھ تو ایک ہی کپی ڈالنا ہے ایک کلو میں لیکن پانی جو ہے وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے اگزیکٹ اس کی کوئی نہیں ہے اور اس طرح ہم اچھی طرح سے اپنا آٹا گونڈ لیں گے اس پانی کے ساتھ ہی جتی دیر ہمارا آٹا گونتا ہے میں آپ سے ریکیسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں میری چینل کو وزٹ کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں اور آپ کے لئے اچھے چھے ویلوگز شیئر کروں اور اپنی ڈیلی روٹین کے بارے میں آپ سے شیئر کروں آپ مجھے سپورٹ کرنا کبھی مت بھولیں کیونکہ آپ کی سپورٹ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں اور یہ دیکھیں آٹا جتنا آپ اچھی طرح سے ڈو میدہ اسے گھونتے جائیں گے جب تک یہ تو ہر لیڈیز کو ہی پتا ہے کہ بلکل یہ سوفٹ اور ملائم نہیں ہو جائے گا اس ٹائم تک ہم نے اسے گوندنا ہے کیونکہ یہ سارا کمال ہمارے ہاتھ کا ہے جن لوگوں کے پاس تو آٹا گوندنے والی مشین میرا ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن کافی میری طرح کے ہیں لوگ جن کے پاس نہیں ہوگی تو وہ اپنے ہاتھوں سے جیسے ڈیلی کا آٹا گوندتے ہیں اسی طرح گوندیں لیکن ایک چیز کا خاص یہا رکھئے گا کہ اس کا آٹا رگنی نان کا آپ نے سخت ہی رکھنا ہے اسے پتلا نہیں کرنا نرم نہیں رکھنا یا ڈیلا جو آٹا بولتے ہیں اس طرح نہیں ہو سخت آٹا ہو آپ سے اچھی طرح سے گوند لیں اور یہ جی جب ہمارا آٹا اچھی طرح سے گوند جائے تو اب آپ نے اس میں دو کھانے کے چمچ آئل کے ڈال دینے ہیں گھی کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں آئل ڈال لیوں اب اس سے ہم نے اسے چار پانچ دفعہ اچھی طرح سے گوند کے اس میں آئل مکس کر لینا ہے اور آسانی ہماری ڈو ریڈی ہو جائے گی انشاءاللہ میں آپ سے نیکس بھی اس سے متعلق اور کافی زیادہ چیزیں شیئر کروں گی کہ اس ڈو سے ہم اور کیا کیا کچھ بنا سکتے ہیں اور اب جی جی ہماری ڈو ریڈی ہو گیا اب ہم نے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اسے بہت ہی بڑے بول میں ڈال دیا ہے لیکن اس کی ایک وجہ ہے اور الکا الکا دیکھیں میں اس پر آئل لگا رہی ہوں تاکہ یہ ڈرائی نہ ہو اوپر سے خوشک نہ ہو اچھا سا فائل پیپر سے میں سے بند کر کے اوپر سے ڈھاکے رکھ دوں گی اس بڑے سے بول میں ڈالنے کا یہ مقصد ہے کہ اس ڈو نے سائز میں ڈبل ہو جاتے ہیں خمید اور میٹھے سوڈے کی وجہ سے اس لیے اسے آپ جتنے بڑے برتن میں ڈالیں گے اتنا ہی اچھا یہ پھولے گی اور اتنا ہی اچھا اس کا سائز ڈبل ہوگا اور اتنا ہی اچھا ہمیں ریزلٹ ملیں گے اپنے روگنی نان کے اور اب جی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پانی اس میں گیا ہے ٹوٹل دو کپ اور ایک کپ دودھ جس سے ہمارا یہ میدہ ہم نے گون لیے اور ادھر جی میں چکن بناہ رہی تھی چکن کورما وہ ہی ہماری گھرے لوسی جو ریسپی ہوتی ہے میں نے پیاز کو گولڈن کر کے نکال لیا اور اس کے بعد میں نے ٹیماتر اور دہی اور پیاز کو جو ہے گرینڈ کر لیا اور جس آئل میں میں نے پیاز کو گولڈن کیا تھا اسی میں میں نے چکن کو ہلکا ہلکا سا گولڈن کر لیا اور جو ہی میرا مسالہ سارا گرینڈ ہو گیا تھا اسے میں نے ہنڈی میں شفٹ کر لیا اپنی پتیلی میں چکن میں اور میں نے خوشک مسالے ڈال کے اس میں کورما مسالہ بھی ڈال ہے اور اپنے گھر کے سارے مسالے ڈال کے اچھی طرح سے اس کے گھنائی کی ہے دس پندہ منٹ کے لیے سے پندہ منٹ کے لیے ڈھکے رکھ دیا تھا اور آپ دیکھیں اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہمارے چکن بہ آسانی سے گل گیا تو یہ اس کی فائنل آپ لک چیک کر سکتے ہیں کتنا اچھی لک آئی ہے ہمارے کورمی کی اور ساتھ ہم بنائیں گے جی روگنی نان اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو جو ہے وہ بہت اچھی رائز ہو گئی ہے بہت ہی زبدست ہے پھول گئی ہے اور اب ہم نے اسے اچھی طرح سے ایک دفعہ دوبارہ پنچ مار کے اور ذرا گون لینا ہے اس میں سے ساری ائر نکال لینی ہے اور دوبارہ سے اپنے ڈو کو اکٹھا کر کے اور اسی پوزیشن پہ دوبارہ ہم لے ہیں اور ادھر جی ہم نے ایک انڈے کی زدی لی ہے اور اس میں چار سے پانچ چمچ ہم نے جو ہے دودھ مکس کر لی ہے پانچ کھانے کے چمچ جو اچھی طرح سے اسے بیٹ کر کے رکھ لیں گے یہ ہم نے نان لگاتے وقت اوپر لگانا ہے اس لیے اسے ہم نے ریڈی کر لینا ہے لیکن جی پاکستان میں اور سپیشل راول پنڈی کے حالات و واقعات اتنے برے ہیں کہ میری ساری پلیننگ فیل ہو گئی ہے اور ہماری جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ اس طرح ہو رہی ہے جیسے کہ شدید سردی ہے اور گیس چلی گی کسی صورت گیس نہیں آ رہی تھی آخر کار پھر جو ہے جی میں نے کافی ویٹ کرنے کے بعد اور بچے بھی کافی زیادہ کہہ رہے تھے کہ جلدی جلدی بس اب کھانا لگائیں تو آخر پنڈ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ٹائم نہیں ہے کافی لیٹ ہو گئے ہیں تو اس طرح کرو کہ آپ ویٹ نہ کرو مزید اور تندور سے لگوالو یہ بیڈ لک ہے میری کہ میں نے اتنی محنت کی اتنی تیاری کی اور گیس نے سارا کچھ گڑوٹ کر دی ہے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اپنی محنت کا پھر فائنلی جی یہ میں نے نان تندور سے لگوالی ہے اور ساتھ ہم نے کھانا کھایا میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں لیکن افسوس بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے اپنی محنت کا پس کیا کہہ سکتے ہیں کبھی کبھی ایسے ہو بھی جاتا ہے کہ بعد ہی تھوڑ دی ریس کرنے کے بعد پھر چائی کی فرمایش ہو گی تھی پھر میں نے چائی بنائی ہے اور آدھی کافی ٹائم کے بعد میں نے چائی میں ملائی ڈال کے پیئے کیونکہ تھوڑا سا میں میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں ڈائٹ کنٹرول کر رہی ہوں اتنی زیادہ نہیں لیکن ہلکا پھلکا کوشش کرتی ہوں کہ جتنا میرے باس میں ہو سکے میں کروں گی آج کے ویلوگ کا یہیں پہ اختتام کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں نہ خیال رکھیں اللہ حافظ